بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے آپ کا میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو ادھر بن رہا ہے جی ناشتہ صبح صبح کا ٹھیک ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو ناشتے کے لیے سب کہتے ہیں تو میں نے بنائے ہے دو پراتھے اور ساتھ میں دو بچوں کے لیے بنائے ہے پراتھے اور دو کے لیے بنائے ہے میں نے فرنچ سلائز اتنا مزے کا کوئی ناشتہ تھا یہ اتنے اچھے فرنچ سلائز بنتے ہیں تو آپ ہی اس طرح لازمی ٹرائے کیجئے گا میں نے دو انڈوں کے لیے ان کو بال میں ڈالا اور ساتھ میں ڈالا میں نے تھوڑا سا دوٹ اس کے ساتھ میں نے ڈال دی تین چمچ میں نے بھر کے چینی کے ڈالے ہیں وہ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ان کو میں نے ایک بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے پھینٹنا اتنی دیر میں نے اس کو بیٹ کی ہے کہ اس کی جو جاگ وہ اوپر آگے تاکہ جب ہم اس کو سلائز کے اوپر لگائے نا تو یہ اتنی آسانی سے لگ جاتے ہیں اتنے زبردست کے لگتے ہیں تو جی میں اتنی دیر انڈوں کو بیٹ کر رہی ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائکن شیئر بھی کیجئے گا اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فولو بھی کیجئے گا تو ٹھیک ہے جی انڈا بیٹ ہو چکا ہے اور طوے کو میں نے گرم کیا اور ساتھ میں میں نے اس کو گریس کر لیا بہت زیادہ آئل نہیں لگانا ہے کیونکہ پھر زیادہ آئل لگ جائے تو پھر بہت زیادہ آئل لاکھایا بھی نہیں جاتا زیادہ آئل والا بس اپنی حساب سے میں نے آئل کو لگا کے تو میں نے دو سلائزوں کو لگا کے تو میں نے طوے کو پر رکھ دیا جب ایک سائٹ گولڈن ہوئی تو ساتھ ہی میں نے اس کی دوسری سائٹ کو بھی گولڈن کر لیا اتنا زبردست ناشتہ جو ہے نا تیار ہو چکا ہے تو ابạnہ تختم نہیں ہو رہا ہوگا تو ساتھ میں ہی ہمارے جو ہے نا دپہر کا شروع ہو جاتا ہے ابھی ناشتے کا کہ جی اب دپہر کو کیاب کا ہر گرمے میرا خیال ہے یہی بات ہوتی ہے کہ جیسا ہی ناشتہ ختم ہوا تو ساتھ میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب دپہر کو کیاب نے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آج میں نے تو مجھے تو خود نہ کچھ سمجھ ہے تو میں کیا بناوں ٹھیک ہے تو روز روز ایک ہی طرح کی چیزیں بنا بنا کے کچھ مائن میں نہیں رہتا ہے اور ذہن جو ان میں اتنی زیادہ ریسپیز گھومتی ہیں کہ یہ بنا لو وہ بنا لو اور سارے چیزیں نا مکس سی ہو جاتی ہیں ذہن میں تو یہ دیکھیں ادھر میں نے جو ہے نا جو سلائسوں کو میں نے کٹ لیا ہے سینڈوچ کی شکل میں اس طرح رکھے دیں گے تو بچے کو بہت ہی اچھے رکھتے ہیں تو وہ زیادہ نا شوک سے خواہ لیتے ہیں بچے یہ دیکھیں کہ زبادہ سے میرے جو فرنچ سلائس جو ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں میں نے بچوں کے لئے چائب نائی اور یہ در میں روم میں آئی تھی میں نے کہا چلو برنا ونڈو اوپن کرتی ہوں تو ساتھ میں تھوڑا سا باہر کا بھی جو ماحول ہے وہ دکھاتی ہوں اتنی زیادہ اب تو دوپ لگتی ہے نا کہ دوپ میں بیٹھا بھی نہیں جاتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں تو بس نا میں تو خود نیچے آ جاتی ہوں اتنی تیز و دوپ ہوتی ہے اب تو تین چار بجے ہلکی سے دوپ میں بیٹھا جاتا ہے دوپ بھی بہت ہوتی ہے تو خیر جی میں پھر آئی فریج کی طرف اور فریج میں سے میں نے جھو ٹماتر اور ہری مچے ویرامو نکال لی اس پیچینے میں نے رات سے بگو کے رکھے ہوئے تھے اور ساری چیزوں کو میں نے نکال کے باہر رکھا تھوڑا سا چکن میں نے کہا فلیور کے لیے ڈال دوں گی اور میں بناوں گی انڈے اور چنے بہت ہی اچھے اور یمی ریسپی تو ادھر بچوں کے ایک زیمز ہو رہے ہیں تو ساتھ میں ان کو بھی تھوڑا سا نا ہیلپ اوٹ کرنا پڑتا ہے تو میں یہ پڑ رہی تھی دونوں میری بیٹھی ہیں تو میں انہا ان کو دیکھ رہی تھی تو کیونکہ گیس جو تھی نا وہ تو ابھی تک آئی نہیں تھی گیس ابھی اتنی دھوپ نکلنے لگی ہیں لیکن گیس جو اس کا دھوڑ دھوڑ تک نہیں پتہ ہوتا ہے آج تو صبح سے نہیں آئی ہے ساڑھے بارہ پونے ایک بچے جنہ آتی ہے گیس ہمارے تو تو خیر جی ادھر میں نے دو پیاز لیے اس کو میں نے کڑاہی میں ڈال لیے بہت زیادہ میں نے اس کو گولڈن نہیں کیا ہلکا گولڈن کیا اور ساتھ میں میں نے تھوڑی چکن ایٹ کر دی فلیور کے لیے تو اس کو میں نے اچھی طرح سے نا بھوننا ہے تاکہ اس کا نا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا نا چینچ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ایسے میں نے چھوڑ دینا کیونکہ فریچ کا ذرا تو اچھی طرح سے نا اندر تک گل جائے یہ ادھرک اور لیسن کو میں نے پیس کے وہ اس کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے ادھرک اور لیسن کے ساتھ بھی میں نے اس کو نا تھوڑی تیر بھوننا ہے تاکہ جو چکن ہے نا اس کے ساتھ اس کے نا فلیور جو بھی مکس ہو جائے یہ دیکھ اتنی دیا میں نے اس کو بھوننا ہے ساتھ میں نے ٹماٹر کو کٹ کر کے رکھا تھا دو میں نے ٹماٹر لیے تھے ساتھ میں میں نے ہری مرچے تھی تین سے چار وہ کٹ کے میں نے اس کے اندر ڈال دی تو خیر یہ تو سب کو پکانہ آتا ہی ہے تو یہ تو سمپل سی ریسپی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے جو دوسری سائیڈ پہ ہے نا وہ میں نے چنوں کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کے اندر نمک ڈال کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر جو ہے نا سپائز وہ ریگولر مسالے ہیں نا اس کے اندر جائیں گے نمک ڈال دوں گے پلی ٹیسٹ کے حساب سے اس ساتھ میں میں سورک مرچ ڈال دوں گے اور ہلتی ڈال دوں گے میری جو سورک مرچ ہے اس کا کلر نا اتنا ریڈ آئے مجھے تو اس طرح لگتا ہے کہ کشمیری لال مرچ ہوتی ہے لیکن اسے یہ بہت اچھا ہے اس کا کلر آتا ہے یہ دیکھیں اسے یہ ہوتا ہے نا کہ کلر جو نا ہنڈی کا وہ بہت اچھا تھا ریڈ ریڈ سا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے تقریباً ایک چمچ بھر کے میں نے اس کے اندر سورک مرچ کا ڈال دیا اور ہلتی ڈال دی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا اس کو نا ہلا دیا اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے نا پانی لگا ڈال کے نا چھینٹا لگا کے تو میں اس کو نا ڈک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹیک ہے جی تو اس کو میں نے نا کور کر دیا تاکہ میں نا یہ پندرہ منٹ کے اندر چکن جو ہے نا میری گل جائے تو دوسری سائٹ پہ جو بھی دھگر نا وہ ککر جو نا وہ چل رہا ہے یا پندرہ منٹ میں نے نا چنوں کو سٹیم دی ہے تاکہ جو چنے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائے ویسے تو چنے کو میں نے نا رات بر سے بھوکے رکھا ہوا تھا تو جلدی ہو جاتے ہیں تو انڈوں کو میں نے بوائل کر ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیا چنے میں نے اتا لیا میں نے ان کو سٹیم پہ کھول گیا یہ دیکھ کہ اتنے اچھے گلے تھے اس کا جو چھلکہ ہے نا اوپر سے بائٹ والا وہ بھی اتر گیا تو بہت اچھے گل گئے تھے جو بعد میں میں نے نا سارے اس کے اندر سے نکال کے تو جو چکن ہے نا بھنا ہوا اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو نا چنوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ جو اس چکن کا فلیور ہے نا وہ چنوں کے اندر اچھی طرح آ جائے یہ دیکھیں اب چنیں میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تو اب جتنا مجھے پانی چاہیے ہوگا جتنی میں نے مسک گریوی چاہیے ہیں آپ اپنی ساپ سے گریویز کے اندر کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ لوگ چنیں بنائیں گے تو بچے اتنے شوخ سے کھاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ باہر والے چنیں تو بچے بھون لی جائیں گے ان کو اتنے پسند آتے ہیں میرے بچوں کو یہ والے چنیں ہلکے سے نا شوربے والے بہت دبردست یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں اتنا بچوں کا نا شوربہ وہ پکنے لگ گیا اس کو میں نے تقریبا اب ہلکی آنچ کر دی ہے ہلکی آنچ کرنے کے بعد میں اس کے اندر گرم سالہ ڈال دیا کالی مچھے ڈال دی اور اس کو نا پھر میں نے اس کو ڈک دیا تو بلکل لو فلم پہ تاکہ اس کا جو اویل ہے نا وہ اوپر آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنے اچھے اتنے کو کوئی متے دار اس کی لکچہ کرے کتنی زبردست بہت اچھے بنتے ہیں اس طرح نا چھنے یہ میں نے اس لیے اتنی سی پتلی سی گریوی رکھی ہے تک کیونکہ نا شام تک یہ اور گھاڑے ہو جاتے ہیں جتن دیر یہ پڑے رہیں گے نا چھنے جو ہے نا وہ اپنے اندر سوک کر لیتے ہیں ساری جو گریوی ہوتی ہے اس کے اندر میں لاس میں ڈال دی ہے چھنے چھنوں کے اندر میں ڈال دیا انڈے اور ساتھ میں ڈال دیا میں نے ہرا دھنیاں ٹھیک ہے اور یہ زبردست مرینم انڈے اور چھنوں کی جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہم میں بول کے اندر سرب کروں گی اور ساتھ میں بناوں گی گرم گرم روٹی اور بچوں کو دوں گی اتنے زبردست اتنے کوئی اچھے بنے تھے نا سب کو اتنے پسند آئے تو آپ اس طرح لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں تھانکس فور واشنگ می ویڈیو جی اللہ حافظ